بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ انسان کسی ضرورت کے لیے کسی کام کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اسے امرجنسی کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کام کے لیے بڑی کوش کرتا ہے اپنے دوستہ حباب سے ملتا ہے رشتہ داروں سے ملتا ہے جہاں کوئی ملازمت کام کر رہا ہے ان سے ذکر کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہے یہ میرا معاملہ ہے اس کے لیے مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کریں میری کچھ مدد کریں بطور کرز مجھے دیں میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے یہ ادا کر دوں گا یا کسی ادارے میں کام کرتا ہے وہاں درخواست دیتا ہے کہ مجھے اتنا لون دے دے تاکہ میں اپنا یہ کام کر لوں اپنی ضرورت پوری کر لوں لیکن ہر طرف سے اسے مایوسی ہی ہوتی ہے کہیں سے اس کا کام بنتا نظر نہیں آتا بڑا پریشان ہو جاتا ہے اب کیا کروں میں نے نہ کوئی دوست چھوڑا نہ کوئی رشتہ دار چھوڑا اور جہاں کام کرتا ہوں اس مالک سے اس ادارے سے بھی میں نے بات کی لیکن کام کہیں سے نہیں بنا جب ہر طرف سے آجز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت اتنی رحمت والے ہیں کہ اس بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے لیکن بات اصل یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے سلیقہ آ جائے اس میں رکاوٹیں کیوں ہوتی ہیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیوں رکاوٹ ہوتی ہے کیوں دعا قبول نہیں ہوتی اچھا بعض لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم نے بڑا عرصہ مانگا ہمیں کچھ نہیں ہوا یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہماری کوئی غلطی ہوگی اس طرف نہیں دین جاتا بس یہی کہتے ہیں بڑا مانگا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے وہ جتنی بھی دعائیں کریں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک لکمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ کام کیسا ہے اس میں کوئی سودی پیسہ تو نہیں ہے کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں ہے ہم جہاں کام کر رہے ہیں وہ ڈیوٹی ہم صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے سات گھنٹے کام کر کے چھپ کے نکل آتے ہیں اب ایک گھنٹہ جو اس نے کام نہیں کیا معابضہ تو پورا لیا اب وہ پیسہ تو صحیح نہیں ہے ان چیزوں کا ہم کہاں خیال کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا ہے کھانا پینا لباس یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے حلال کی ہیں یا نہیں جب ساری چیزیں یہ صحیح ہوں گی حلال کی ہوں گی پھر اللہ سے مانگا جائے گا اللہ دعاوں کو قبول کرے گے اب دعا تو ہر وقت مانگ سکتے ہیں اب نماز کے بعد بھی قرآن پاکی تلاوت کے بعد بھی اور تحجت کے وقت بھی لیکن آپ کو امرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی آپ کے پاس اب اتنا لمبا ٹائم نہیں کہ چند دن ہیں مثال کے طور پر دس دن ہیں دس دنوں میں آپ یہ رقم حاصل کر لیں پیمنٹ کر دیں آپ کا کام ہو جائے گا یا پندرہ دن ہیں یا آٹھ دن ہیں یا ساتھ جتنے بھی ہیں ان دنوں میں آپ کو پیسے چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اللہ کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ سے آپ نے اس طرح مانگنا ہے یا اللہ یا مالک یا وہاب یا رزاک یہ چار نام ہیں چاروں ناموں کو پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے ان کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ امرجنسی جب بھی ضرورت پڑی آپ نے فوراً شروع کر دینا ہے کوئی ٹائم نہیں دیکھنا تین سو تیرہ دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے آپ کے پاس ابھی ٹائم سات دن ہے آٹھ ہے یا پندرہ جتنے بھی ہیں دن اگر پہلے دن وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی آپ دوسرے دن بھی یہ عمل کریں تیسرے دن بھی کریں آپ ان دنوں میں کرتے رہے جتنا ٹائم آپ کا انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے پہلے دن ہی کوئی انتظام فرما دے یا دوسرے دن کر دے یا تیسرے دن کر دے یہ تین سو تیرہ مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھے صبح پڑھ لے صبح ٹائم نہیں تو رات میں پڑھ لے اگر یہ کٹھے نہیں پڑھ سکتے پھر دوسری صورت یہ بھی ہے ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھے پانچوں نمازوں کے بعد آپ تین سو تیرہ دفعہ پورا کر لے اگر تحجت کے وقت آپ کے پاس تیم ہے تو اس وقت تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لے جب تک آپ کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی جو دن آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ ان دنوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہو جائے گی اب یہ اللہ کی مرضی ہے پہلے دن پوری کریں یا دوسرے دن کریں یا تیسرے دن کریں بہرحال آپ نے جو نیت کر کے شروع کر دیا اگر تین دن ہے تو آپ کا کام اللہ تین دنوں میں ہی کر دیں گے آپ کے پاس ایک ہی دن ہے وہ اللہ آپ کا ایک ہی پہلے دن ہی کام کر دیں گے لیکن جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس یہ اللہ کے نام پڑھ کر اللہ سے مانتے رہیں اللہ اپنی رحمت سے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وزیفے کو اگر انگلیش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جائیں ویب سائٹ کا وزیٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وضائق پڑھیں